سنی دیول کی آنے والی یہ سات فلمیں توڑ دے گی سارے ریکارڈ رچ دے گی نیا اتحاس باکس آفیس پر پیسوں کی آ جائے گی آندھی سلمان شہرخ سے بھی زیادہ کمائی کرے گی یہ فلمیں لسٹ میں بارڈر ٹو سے لے کر انڈین ٹو تک فلموں کے نام ہے شامل نمبر تین والے فلم کا پہلا پارٹ تو پہلے ہی توڑ چکا ہے کئی ریکارڈ چلیے جانتے ہیں کونسی ہے یہ فلمیں نمبر ایک لاہور اس فلم کو آمیر خان پروڈیوس کر رہے ہیں سنی دیول اور پریتی جنٹا لاہور نائنٹین فورٹی سیون میں لیڈ رول میں نظر آئیں گے فلم کا اعلان کیا جا چکا ہے اب آمیر خان اس پکچر کے پروڈیوسر ہے تو وہ خود بھی ہر چیز پر پوری نظر بنائے ہوئے ہیں اس فلم سے کافی امیدیں ہیں مانا جا رہا ہے کہ لاہور نائنٹین فورٹی سیون ریلیز ہوتے ہی باکس آفیس پر پیسوں کا طوفان لے کر آئے گی نمبر دو بارڈر ٹو گدر ٹو کے بعد اب میکرز کا پورا فوکس سنی دیول کی بلوک بسٹر اور سپر ہٹ فلموں کے دوسرے پارٹ پر ہے ایسے میں بارڈر ٹو کو لے کر لگاتار چرچہ ہو رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ اس پکچر کو 23 جنوری 2026 کو ریلیز کیا جا سکتا ہے حالانکہ ابھی تک فلم کی لیڈ ایکٹریس کو لے کر کوئی نام سامنے نہیں آیا ہے نمبر تین ماں تجھے سلام پارٹ ٹو سنی دیول کو دیش بھکت کے رول میں درشک کافی پسند کرتے ہیں ایسے میں ان کی فلموں کے دوسرے پارٹ کی لسٹ میں فلم مام تجھے سلام کا نام بھی شامل ہے اس فلم کے لیے سنی دیول کے فینس کافی ایکسائٹڈ ہیں فلم کا پہلا پارٹ بھی کافی پسند کیا گیا تھا نمبر چار رامائن نتیش تیواری کی رامائن پر زورو شورو کے ساتھ کام چل رہا ہے بڑے بجٹ کے ساتھ بن رہی اس فلم میں رنبیر کپور بھگوان رام اور سائی پلوی ماتا سیتا کے رول میں نظر آنے والی ہیں وہیں خبریں یہ ہیں کہ نتیش تیواری نے فلم میں بھگوان ہنمان کے رول کے لیے سنی دیول کو فائنل کیا ہے لیکن ابھی تک اس کی اوفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے نمبر پانچ اپنے پارٹ ٹو فلم اپنے کو درشکوں نے کافی پسند کیا تھا لمبے وقت سے فلم کے دوسرے پارٹ پر چرچہ جاری ہے پہلی فلم میں جہاں سنی دیول بابی دیول اور دھرم ریندر نظر آئے تھے وہیں مانا جا رہا ہے کہ اپنے ٹو میں سنی اور بابی کے بیٹے بھی نظر آ سکتے ہیں نمبر چھے سفر سنی دیول کی یہ فلم بھی لمبے وقت سے چرچہ کا حصہ بنی ہوئی ہے مانا جا رہا تھا کہ سنی کی اس پکچر میں سلمان خان سپیشل کیمیو کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالانکہ لمبے وقت سے اس فلم کو لے کر کوئی نیا اپ ڈیٹ سامنے نہیں آیا ہے نمبر ساتھ باب سنی دیول نے فلم باب کا اعلان بڑے دھماکے کے ساتھ کیا تھا فلم کا پوسٹر تک ریلیز کر دیا گیا ہے سنی کے علاوہ فلم میں سنجے دت مِتھن چکرورتی اور جیکی شروف بھی لیڈ رول نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے اس فلم کے نئے اپ ڈیٹ کا فینز بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں دوستو آپ کو سنی دیول کی کونسی فلم سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے